مالک ستگیر پرمیتہ پرماتمہ جس پر دیا میں رحمت کرتا ہے اور وہ سنبھالنے والا اس رحم و کرم کو سنبھال لیتا ہے تو اس کے مقابلے میں دنیا میں کوئی بھی سکھی انسان نہیں رہتا مالک اپنی دیا میں رحمت برساتا ہے پر آدمی کا من بڑا جالیم ہے اکتا جاتا ہے ہر چیز سے خاش کر کے مالک کے پیار محبت خوشیوں سے من گمرا کر دیتا ہے ایسا سمیہ تھا جب لوگ سینکڑوں سال بھگتی کرتے عبادت کرتے تب جا کے کہیں درست دیدار ہوتے ہیں اور یہ گھور کڑیوک ہے اتنے سال عبادت بھگتی کرنے کی جرورت نہیں درد وشواس ہو تھوڑا سمرن کرے سیوہ کرے تو ستگر مولا اللہ وحگر رام درست دیدار سے نواز دیتا ہے پر شاید جیسے دنیا میں سمان ہوتا ہے نا جو مہنگے مول ملتا ہے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں بہت مہنگا ہے یہ تو بہت چلے گا بہت پیسہ لگا ہے یہ بڑیا رہے گا اسی طرح جب مالک کی دیا میں رحمت کسی کو سستے میں مل جاتی ہے بینہ کوئی اگنی پرکشا کے بینہ کوئی دکھ تکلیف کے تو اسے وہ دیا میں رحمت سستی لگنے لگتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں بات ہی کچھ نہیں تو پھر اس کا من اسے ہوا دینے لگتا ہے ترہ ترہ کے وچار دیتا ہے ترہ ترہ کے کھیال دیتا ہے گمرا کرتا ہے پریشان کرتا ہے اور پھر کال اپنا داؤں چلاتا ہے منمت لوگوں کے دوارہ اس کی بھکتی بھنگ کرنا چاہتا ہے لوگ کوئی نہ کوئی پاس آگے بیٹھتا ہے نندہ کرتا ہے چگلی کرتا ہے برا بولتا ہے تو انسان پہلے تو نہیں سنتا میں نہیں سنوں گا اپنے صدقر مولا کی اللہ وحی گروہ رام کی بات میں نہیں سنوں گا لیکن کب تک آخر لگاتار ان کا سنگ ان کی صحبت اسے گمرا کر دیتی ہے ہاں سننے میں کیا ہے مانیں گے نہیں دیکھیں دوسری بات کیا ہے پورا انٹریسٹ لے کے وہ بات سننے لگتا ہے اور سنتے سنتے کب خود گمرا ہو جاتا ہے کب من کے ہاتھوں مضبور ہو جاتا ہے اور ایسے ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو اللہ مالک کے لئے صحیح نہیں ہوتی تو پھر ٹھوشیاں چلی جاتی ہیں ابھی پیچھے کوئی روبرو میں سنا رہا تھا شاید صبح کے سامنے میں کہ میں نے درشن کرنے شروع کیے اور درشن بھی ایسے درشن بہت درشن ہونے لگے اور نام یوں چلنے لگا پوچھئے مت صبح شام ہر جگہ درشن ہو رہے ہیں اور سمرن ایٹومیٹکلی چل رہا ہے میں کسی سے باتیں کر رہی ہوں شاید لڑکی نے کسی نے عورت نے کہ میں باتیں کر رہی ہوں تو سمرن چل رہا ہے کہیں بھی سوئی ہوں تو جاگتی ہوں تو چلتے کام دندہ کرتے سارے کام بھی بڑیا ہو رہے ہیں دھکاوٹ بھی نہیں ہو رہی ہے اور سمرن بھی چل رہا ہے درشن ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہا لیکن اچانک من نے کروٹ بدلی کیونکہ دسمہ دوار آپ کو کہا جب تک کھلتا نہیں من رکھتا نہیں من نے کروٹ بدلی اور یہ خیال آیا کہ یہ تو بڑا غلط ہو گیا کہ میں نے یہ نام لیا یہ کیوں یہ تو بندی نہیں ہوتا میرے اندر چلتا ہی رہتا ہے کوئی بھی کام کروں کدھر بھی جاؤں یہ تو چلتا ہی رہتا ہے وہ دن اور کہتے بیدہ جی آج کا دن میرا سمرن نہ تو چلا نہ بن رہا ہے اور نہ درشن ہو رہے ہیں کہ یہ بار آدمی کو دل اکتا جاتا ہے من بیٹھے بیٹھے خب کھال دے دیتا ہے کہاں تو آدمی تڑفتا ہے کہ مجھے درشن ہو جائیں اور کہاں دیکھو من کتنا شیطان ہے یہ کہنے کو مضبور ہو جاتا ہے کہ جی بس بہت ہو گئے اب میں تو تھک گیا ہوں اکتا گیا ہوں فور اچینج میں کچھ کروں من کہتا ہے بدل لے یہ تو بات نہیں بن رہی کچھ نہ کچھ ایسا جب ہوتا ہے تو من ہا بھی ہو جاتا ہے ترہ ترہ کی وچار دینے شروع کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اللہ وحی کرو رام کو غلط ثابت کر دیتا ہے اپنی کمیوں پر نظر نہیں دیتا نظر انداز کرتا رہتا ہے اسے اپنے میں کمیاں لگتی ہی نہیں لگتا ہے کہ نہیں میں تو دودھ کا دھولا ہوں کوئی آتا ہے منمتہ انسان کوئی بات کرتا ہے اس کے ساتھ ہو جاتا ہے من بڑے جالم طاقت ہے ستسنگ میں بیٹھا ہے ستسنگ میں شکتی ہوتی ہے اللہ وحی کرو رام گوڑ خدا رب جہرہ طور پر اندر بہار سب کے ہیں لیکن پھر بھی دیامر رحمت اس کی جبردست ستسنگ میں برستی ہے تو انسان کا من ستسنگ سننے لگتا ہے کہ چلو بھئی اب تو سننے ہی پڑے گا مجبوری ہے حالانکہ اندر کئی طرح کی خیال دیتا رہتا ہے لیکن پھر بھی جو ہوتے ہو سنتے تو من دبا رہتا ہے اور جیسے ستسنگ کی دائرے سے بہار جاتا ہے پھر شروع ہو جاتا ہے وہ کہتی نا گنگا گیا گنگا رام جمنا گیا جمنا داس وہ بڑی بات ہے یا کوئی بھی ایسی بات کہنے کا مطلب جدر یہ جاتا ہے وہیں جا کے کچھ نہ کچھ گل کھلانے شروع کر دیتا ہے من بڑی جالیم طاقت بڑا ہی بے رحم ہے بے رحمی سے اور وہ انگلیش کا ایک وارڈ سائلنٹ کلر چپ چاپ ختم کرتا ہے آدمی کو پتا تب چلتا ہے جب ساری خوشیاں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں تو من سے اگر لڑو گے تو ہی تمام خوشیوں کے حق دار بنے رہو گے ایک خوشیاں مل جانا پارا اوپر چڑ گیا پھر کب نیچے گر جائے کچھ پتہ نہیں خوشیاں مل گئی اور زیادہ ملی بن مانگے موتی ملے مانگے ملے نبیق زیادہ مل گئی بہت خوشیاں ملی بے حد پھولا نہیں سمارا اور پھر دھیرے اگر خوشی کم ہوئی یا مالکہ کوئی ایسا کھیل تو بس ایک پل میں من حاوی ہو جاتا ہے تو بھائی من کی ذا سنا کرو اپنے پیر فقیر کی سنو اندر کی آواز کو سنو تو مالک کی دیا میں رحمت کے قابل بنو گے اور ایک دن خوشیاں تمام آپ کی جھوڑیوں میں جرورہ پڑھیں گے